اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں شادی سے پہلے نہیں ہر کام سے پہلے استخارے کا حکم ہے حتیٰ کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور ہمیں کانا یعلمنا کما یعلمنا آیت القرآن جیسے حضور ہمیں قرآن یاد کراتے تھے ایسے استخارہ یاد کرتے تھے اتنی اہمیت اسی لیے حکم ہے کہ من استخارہ ما ندن جو آدمی استخارہ کر کے کام کرتا ہے اس کو کبھی غم نہیں ہوتا نقصان نہیں ہوتا اور استخارے کا طریقہ یہ ہے کہ دو رکعات نماز بنیت استخارہ پڑھیں اس کے بعد دلوشری پڑھتے رہیں جتنا اللہ توفیق ہے پھر دعائی استخارہ جو ہے اللہم انی استخیروکا بی علمکا واستقدروکا بی قدرتکا واسعرکا بی فضلکا لعظیم فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَغْبِرُ وَتَعْلَمْ وَلَا أَعْلَمْ وَأَنْتَ أَلَّابُ الْغُيُوبِ اللہم انکون تَعْلَمْ وَأَنَّ هَذَا الْأَمْرَى آپ کو یاد نہیں ہوگی آج کا چھتی ہوئی دعا استخارہ کر جاتی ہے آپ کو ہی دعا دیکھ کے پڑھتے ہیں کم از کم تین دفعہ پڑھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی خواب نظر آئے آج آئے آج آئے نہ ہے دیکھیں کہ دل کا میلان اسے کام کرنے کی طرف ہے یا نہیں دوسرا یہ ہے کہ جو کام اللہ جس پر راضی ہوں گے اس کے اسباب بھی پیدا ہونے شروع ہو جائیں انشاءاللہ استخارہ دو حضرت سکھاتے تھے جیسے قرآن پڑھائے جاتے جمعہ کے دل قوم سے ضرور پڑھے امضل ضرور تو وہی ہے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں کیونکہ یہ وہ ضرور ہے جو خود حضور پاک نے پڑھا ہے باقی بھی ضرور الحمدلہ ٹھیک ہیں لیکن افضل تو وہی ہے جو خود حضور نے پڑھا ہو سکھایا ہو سمجھایا ہو اس سے افضل کون سا ہو سکتا ہے اللہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پہ ہو اور بغیر حساب کے جنبت موسیقی 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 موسیقی